غصہ ہوں گا ڈپریشن میں ہوں گے لیکن اس کی دوہ آپ لوگاں تمباہ خوب بنا لیے زردہ بنا لیے یا خیتوش ٹینشن کم ہوتا سو لیکن اس سے کیا مسئلہ آنے والا ہے آپ کو آپ کی زندگی میں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے یا انڈائیلی اگر آپ ایک دن بھی آپ کو دیکھیں گے لوگاں کے تکلیف آہاں آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا کریں زندگی کتنی مشکل ہے جو لگ بھی گھٹکا کھاریں تمباہ کو کھاریں یہ شیشم کا پتہ بھی کھو یہ شیشم کے پتے دس یا گیارہ پتے سکارہ بنا کے پیو انشاءاللہ آپ کی لط چھوڑ جاتی آپ کی گھٹکا کھانے کی تمباہ کو کھانے کی سگریٹ آم پینے کی شراب پینے کی لط کو چھوڑا جاتا انشاءاللہ یہ شیشم کے پتے میں اللہ وہ شفا رکھا ہر جگہ آویلیبل ہے اور آپ کا دماغ شانت ہوتا ایک بات معلوم آپ کو اولاد کی بربادی اولاد کی بربادی کی شروعات کہاں سے ہوتی معلوم جب ماں باپ بچوں کے غصے سے ڈرتے جب ماں باپ اپنی چھوٹی موٹی ضرورتیں بھی پوچھتے جب اپنے بچوں کو اپنے بڑھاتے میں وہ ٹائم پہ جو غصہ کرتے بچے وہ غصے سے وہ بچے کی بربادی شروع ہو جاتے انہیں دنیا کی ساری نعمتیں بھی حاصل کر لیو لیکن انہیں خوشحال نہیں رہتا انہیں سکون میں نہیں رہتا انہیں مصیبتوں میں رہتا ہمیشہ اسی لیے ہمیشہ جتنا بھی آپ پرابلم میں ہو اپنے ماں باپ سے مسکرا کے ان کی خیر خید جو ہے خیریت پوچھو ان کی دیکھ بھالی کرو نصیب والوں کو ملتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موخہ سب کو نہیں ملتا سمجھ لیں آپ میری بات دیکھئے لوگ بولتے کہ کینسر ہو گیا کینسر کا علاج ہیچ نہیں لیور فیلیور ہو گیا اس کا علاج ہیچ نہیں میرے پاس یہاں پہ تین سے زیادہ پورے ہنڈرڈ پرسنٹ کیور ہوئے سو کینسر کے ریزلٹس ہیں الحمدللہ اور سوینٹی پرسنٹ نینٹی پرسنٹ دو تین لوگ کینسر سے شفایاب ہوئے سو ریزلٹ ہے الحمدللہ ایک لگ کو پہر سڑ جا کے پورا ران کاڑ دینا بول دیئے تھے ان کو پورا ران کاڑ دینا بول دیئے تھے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے اب وہ زخم جو اتنا بڑا تھا آج وہ راگی کے دانے کے برابر ہو گیا یہ شفا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے جب آپ کے اندر بدلاو آیا تو جب آپ کے اندر چینجرس آئیں گے تو جب آپ کے اندر اخلاص آیا تو جب آپ بولیں گے مسلمان ہوں میں مومن